تو دوستو آج ہو گیا 21 اپریل 2022 یوپی سمیت دیش دنیا کے اسے بھی تازہ بڑی خبریں لکھا ہیں صرف آپ کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چاہیں کہ اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کمار وشواس کے گھر پر بدوار صبح پہنچی پنجاب پولیس نے اب کاؤنگریس کی نیتا الکہ لامبہ کے گھر پر دستک دی ہے الکہ لامبہ نے بھی کمار وشواس کی طرح ہی خود ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب پولیس میرے گھر پہنچ چکی ہے اس سے پہلے کمار وشواس کے گھر پر پولیس پہنچنے پر بھی الکہ لامبہ نے ٹویٹ کیا تھا الکہ نے لکھا تھا اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آم آدھی پارٹی کو پولیس کیوں چاہیے تھی بھاچپا کی طرح ماطر اپنے ویرودھیوں کو ڈرانے اور ان کی آواز دبانے کے لیے تھوڑی تو شرم کرو کجریبال ایسا الکہ لامبہ نے لکھا ہے ڈلی کے جہانگیر پوری میں آخر کار بلڑڈر تھم گئے ہیں شعبہ یاترہ پر پتھراؤں کے بعد یہاں عوید نرمان کو توڑنے کی شروع ہوئی کاروائی کو سپریم کورٹ سے دوسری بار آئے آدیش کے بعد تورنٹ روک دیا گیا اس سے پہلے سپریم کورٹ کی اور سے اسٹے لگائے جانے کی سوچنا میڈیا کے مادھیم سے آئی تھی لیکن ادھیکاریوں نے آدیش نہیں ملنے کا حوالہ دے کر کاروائی کو جاری رکھا تھا سپریم کورٹ کے دخل سے پہلے درجنوں عوید نرمان کو ڈھایا جا چکا تھا آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے اتر پشی میں ڈلی کے دنگا پر بھاوی جہانگیر پوری چھتر میں شروع ہونے والے اتی کرمن ویرودی ابھیان پر روک لگانے کا آدیش دیتے ہوئے دنگا ماملوں کے آروپیوں کے مکان توڑنے کے خلاف دائر یاچکہ پر سنوائی پر سہمتی دے دی ہے ڈلی کے جہانگیر پوری علاقے میں پرشاسن کے اتی کرمن روڈھی ابھیان پر آم آدنی پارٹی نے تیکھی پر تکریہ دی ہے آم آدنی پارٹی نے کہا ہے کہ دیش میں دنگے روکنا ہے تو بھاچپا کے ہٹکوارٹر اور گرہ منتری امیشہ کے گھر پر بلڈوجر چلائے جائے آپ کو بتا دے کہ راج سبھا سانسد راگف چڑڈا سہیت آپ کے کئی بڑے نیتاؤں نے بھاچپا اور گرہ منتری پر دنگے کرانے کا آروپ لگایا ہے بھاٹی کرا رہی ہے اور آج یہ بلڈوجر کی بات کر رہے ہیں اگر بھارت دیش میں دنگے روکنا ہے تو سب سے پہلے بجے پی کے مکھیالے پر بلڈوجر چلانا چاہیے شیف سینہ نیتا سنجے راوت نے بدوار کو مانگ کی ہے کہ کین سرکار لاؤڈ اسپکروں کے استعمال پر ایک راشتر نیتی لے کر آئے اور اسے پہلے بھاچپا شاشت راجیوں میں لاغو کرے اس مہینے کے شروعات میں منسے پرمکھ راچ تھاکرے دوارہ مہراشت میں مسجدوں میں لگی لاؤڈ اسپکر کو ہٹانے کی مانگ کے بعد لاؤڈ اسپکر کا مدہ اس وقت گرم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ سنجے راوت نے یہاں سمجھاتاوں سے کہا ہے کہ میری پارٹی کے اور سے میں پردھان منتری نرین نرمودی سے لاؤڈ اسپکر کے استعمال پر ایک راشتر نیتی بنانے اور اسے پہلے بیہار دلی اور گجراج جیسے راجی میں لاغو کرنے کی اپیل کرتا ہوں اویسی نے دلی میں ہنسا پر بھاوی جہاں گیر پوری علاقے میں ہوئے اتھیکرمن بلڈوجر چلانے کو لے کر بھاچپا اور آمادی پارٹی پر نشانہ سادھا اویسی نے جہاں کی پوری اتھیکرمن پر چلے بلڈوجر کو ترکمان گیٹ قرار دیا ہے ایسا اودین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکمان گیٹ اتحاس بتاتا ہے کہ 1976 میں ستہ میں بیٹھے لوگ برطمان سمیے میں اپنی طاقت گواہ بیٹھے ہیں بی جے پی اور آمادی پارٹی کو بھی یاد رکھنا چاہیے شکتی شاشکت نہیں ہے وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دو جب پیسفول چلے گئے تیسری ایک پروسیشن میں ہی انہوں نے اس مسجد کے اوپر وہاں پر وہ جھنڈا لگایا سنیے سنیے وہیں پر انہوں نے تلواریں ان کی ہاتھوں میں ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے میں پوٹو دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ لو آپ ویڈیو دکھاتا ہوں میں آپ کو دوسرا پروشن ہے کہ وہ ایک بندہ جو برطہ دو آیا تکر لیا پرڑا پروس اس نے اوسرا آیا ہے انسار کو جو آپ ایکیوز بنا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اس لڑکے نے کنٹرول کیا وہاں پر میں انسار میرا کوئی دوست نہیں ہے نا میرے پارٹی کا ہے نا میں اس کو جانتا ہوں مگر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے ہندو کہہ رہے ہیں نا وہاں کے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں اس کے پڑوسی ہندو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں انسار کی انٹیگریٹی پر اس کے کیریکٹر پر وہ کہہ رہے ہیں آپ بغیر پرمیشن کے دیتے ہیں اور آپ کی ناک کے نیچے سب چیزیں ہوتی ہیں اور آپ یہ الزام لگاتے ایک طرف آپ کیا بڑھیں 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 آج بھی میرے سے پتر ہوا آج بھی سوڑ پر نہیں ہوا تو اس کے آنے وہ پولیس بول دی وہ جس کے گھر میں گئے تھے وہاں سے پتر آئی ماملہ پیس پلے پولیس نے کہا ہے آپ کی تک پولیس سی پی نے کیا کہا سی پی نے کیا کہا سی پی نے کہا کہ کون سی پی مسجد پر فلاک اس کو نیک کیا کیا میں سی پی ساپ کو ویڈیو میں ابھی ٹویٹ کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ لوگو بھی دکھاتا ہوں دیکھ لو آپ مسجد کے اندر جھنڈے پڑے ہوئے ہیں کسی بات کر رہے ہیں وہ اپنی ناکامی کو چھپانے تلوارے لے کر کیوں جاتے ہیں بھائی ان کے ہاتھ میں کیا کٹے نہیں ان کے ہاتھ میں پسٹل نہیں جو پروسیشن میں تھے وہ ہی تم کہہ رہے ہیں آپ نے اجازت کیوں دی اگر تلوار کسی کے ہاتھ میں ہے تو پکڑی ہے پھر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے تو پھول ہے دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ چھت پہ پتر چھت پہ پتر چھت پہ پتر نہیں ہے آپ جب دو پروسیشن پیسفل نکل گئے بغیر پرمیشن سنیے ایک ہی ہم پچھلے چالیس پچاس سال سے سن رہے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے اس کا ایک ہی ورشن سن رہے ہیں اور جب انکوائری کمیشن کی کو وارانسی میں کیا ہوا چوتہ 1978 رام نوویں پروسیشن جمشید پور میں کیا ہوا 1979 کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا ڈیورس نے سن لیجئے پھر اس کے بعد آپ جسٹس نارائن کمیشن آف انکوائری پڑھ لیجئے اس میں کیا کہا تھا ہیدر آباد میں گنیش چطورتی کا جلوس سات سپٹمبر 1983 کو پھر اس کے بعد آپ آجائیے 1989 کو ہزاری باغ کا جلوس پھر اس کے بعد آپ آجائیے 1989 کوٹہ میں رام دویمی کا جلوس پھر آپ آجائیے بھاگلپور کو بھاگلپور میں پھر آپ آجائیے بھاگلپور میں چوبیس اکٹوبر کو تارتارپور میں کیا ہوا پھر آپ آجائیے آہ کمیشن آف رامانندن کمیشن آف انکوائری نے کیا کہا تھا ڈیڈ ٹول کیا تھی کتنے آہ پھر کارنل گنج اترپردیش کا آپ پڑھ لیجئے سنیے 1991 سارنپور اترپردیش میں کیا ہوا سیتہ مری اکٹوبر 1992 کو درگا پروسیشن تھا کیا ہوا آپ کو میں کتنے اگزامپل دوں کوئی کوئی ٹائم میں نہیں کوئی مگر انکوائری سنیے سنیے آپ کے کیمرا ایک آگ کے اندھے ہیں آپ کے کیمرا دو آنکھ دکھانا چاہیئے آپ ایک آگ کے اندھے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں کیا آپ کو نہیں دکھائی دیا تلوار ہیں کیا آپ کو نہیں دکھائی دیا تفنچے کیا آپ کے کانوں کو نہیں سنا ہی دے رہا ہے اس طرح کے گانے کیا آپ کو نہیں دکھرا کہ اترا کھنڈ میں رات میں جلوس نکالا گیا اور وہاں پر بکواس بکا گیا برہا ہے سنیے